موسیقی ٹاپ نیوز آپ کے لئے لاتا ہے سچی ساپ اور نفرکس خبریں ہم اس کارے کو ہمیسہ کرتے رہیں اس کے لئے ہمیں آپ کے سیوگ کی بہت عوشتہ ہے تو پلیز ہمیں سیوگ کریں ہماری خبروں کے بشے میں ہمیں اپنی امول رائے جرور دیں اگر آپ ٹاپ نیوز کو موبائل میں دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کے لال بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں موجود بیل کے بٹن کو دبا کر نوٹیفکیشن کو بھی ایکٹیویٹ کر لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہنچے ترن کوئی بھی خبر کوئی بھی جانکاری آپ سے نہ چھوٹا اگر آپ پی سی سے دیکھ رہے ہیں تو پی سی ہے موجود سبسکرائب کے لال بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں آگے بڑھنے کے پروسہ ہمتے ہیں اگر آپ کا سویوگ ہمیں ایسے ہی ملتا رہا تو ہم آپ کو کبھی مرات نہیں کریں گے آپ تک پہنچائیں گے سچ ہر قیمت پر ٹاپ نیوز سے پترکاہ جونڈنے کے لیے وٹس اپ نمبر 844-5122-112 پر سمپرد کریں ہم دیں گے ایک پلیٹ فارم آپ کو نیشنل لیبل پر آپ ہی اپنی ایک الگ پہچان بنانے کا موقع الگڑ گام بوان لوگا کہنا ہے اب پرساسن سے آرپار کی لڑائی شکایت کا تکتہ تھک گئے اس تھنا بیاں کی ادل آپ کو بتا دیں گام میں دکاز کارے نہ ہونے پر گرامیڑوں نے موڈی سرکار کو گیننے کا من بنا لیا ہے تو وہیں دوسری طرح پرساسن سے آرپار کی لڑائی کا بھی اعلان کر دیا ہے کسانوں کا عروب ہیں پہلے کہتے تھے کسانوں کا وشیر دھیان نکا جائے گا کسان ہمارے انداتا ہیں دیس میں آدھی سے زیادہ آبادی کسانوں کی ہے اور یہ ترکار کسانوں کی سرکار ہے آدھی سے زیادہ آبادی کاموں میں بسیر ہوئی ہے تو وہ اب سب ہی کسان ہیں لیکن کسانوں کے حد میں کیوں کچھ نہیں کیا جا رہا ہے کوئی کام آپ کو بتا دیں جلالیگرہ کے تحریر انگلیس میں اس تھے گاندھی گنام میں ایک کام ایسا بھی ہے جہاں ستر سال بیٹھ جانے کے بعد یہاں کام کے چاروں طرف کی چل پانی وہاں زندگی کے امبال لگے ہوئے ہیں لیکن گام والوں کو اچھوٹوں کی طرح ہی مانا جا رہا ہے گام کا کوئی راستہ چاہ نہیں ہے جہاں سرکتے مکہلنگ ماک تک آیا جا سکے ایک طرح پدھان ملتری سرکار کا نالہ لگا رہے ہیں سوچ بھارت سوچ بھارت وہیں کہنے والے سفید پوشنیتا وہ گرام پدھانوں میں آجادی کے سرکتر بیٹھ جانے کے بعد اس گرام کیوں کوئی دھیان نہیں کیا یہاں ترہ ترہ انوالیوں کو در بھی سمتا رہتا ہے لیکن سرکاری آمرا گراملوں کی باسو نے پڑھاتی ہی نہیں ہے ستندر سنگ بدام سنگ والا شمر سنگ کا کہنا ہے جلہ دکاریوں اور تحصیل دیبسوں میں آلہ دکاریوں سے آنے کو وار شکایت کر چکے ہیں لیکن آج تک کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی گراملوں کا کہنا ہے اگر گرام انپیریہ میں بکار نہیں ہوا تو ہم سبی ملکہ پچاسن سے آر پار کی لائے کرنے کو تیار ہیں چاہے انہیں کہیں بھی ہمسن پر گھٹنا پڑے چاہے کہیں بھی رہنا بزر گھٹنا پڑے تو بھی ہم اس سارے کامو کرنے کے لئے تیار ہیں کیا معاملہ ہے یہاں پہ بھائی جب یہ معاملہ یہ سب آدھے گاؤں کا پانی گاؤں کے باہر جا رہے آئے پوکڑے ہماری پچیش بھی گا کی اس کے اندر جا رہے آئے آدھے گاؤں کا پانی آدھے گاؤں میں کھڑا ہے پھستہ بلکل جام ہو یہاں کوئی بچہ بوڑا نوجوان سب گاڑی پھستی ہیں آدمی گرتے ہیں آدھے گاؤں کو گالی دیتے ہیں جو باہر کے رہنے والے ہیں جنانی بھی گر جاتی ہیں اس میں تو وہ ہم کو گالی نہیں دیں گے گالی دیں گے وہ ہم نے پرساسن میں جا کر کے تیسید ڈی ایم صاحب کو تیسیدہ صاحب کو سب کو دو مہینہ سے چکر لگا رہے ہوں میں پر میری سنواری پنچ پردان کسی نے اور نہیں کی آپ نے کانگا پر سکایت کی سکایت صاحب منگل درس میں کی ڈی ایم صاحب کے یہاں تیسیدہ صاحب کے وہاں تیسیدہ صاحب کو اور اور ایسیدہ صاحب کو اپنے سکایت صاحب کو اپنے گرام پنچیت پردان جی سے کہا گرام پردان جی بولتے ہیں کہ ہمارا میٹر نہیں ہے یہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے یہ ہمارا میٹر نہیں ہے وہ بولتے ہیں میٹر ہی نہیں ہے ہمارا یہ اس میں آپ آگے کیا کریں گے آگے یہ کریں گے پرساسن سے لڑائی کریں گے جلدوس نکالیں گے جلدہ پرساسن کریں گے بولت کا بیسکار کریں گے بولو بولا جا اچھا جی یہ موڈی سرکار کہتی ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ایسا ہی کرے گی اگر یہ مسئلہ کیچڑ ہے گاؤں کے اندر کوئی دیکھوال نہیں ہے اس کی نا کوئی کر پا رہا ہے نا کوئی آگے کو دیکھ رہا ہے نا بکاس ہو رہا ہے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے پچھلی سال پچھلی برسوں میں ہو رہا ہے ایک بھی ہیٹ نہیں لگی یہ گاؤں کے اندر آگے آپ نے گرام پردان سے کہا آپ سے پردانی نے کیا کہا دیا آپ نے اس کی لکھتے میں کئی سکات کی کسی ادھکاری سے آپ نے کھا کھا پر سکات کی آپ کا نام کیا ہے میرے نام سکینسی کانے نواسی اور کیا مسئلہ رہا ہے مسئلہ یہ ایسا پردان ہماری نہیں سنتا ہے دو سال ہوگا صاحب ہم کو اس راستے میں تیچ محبت نکلتے ہو ہمارے بچے پٹک کھا رہے ہیں سکول جاتے ہیں تین تین وارس میں پٹک کھا رہے ہیں تین تین وارس کپڑے بدلتے ہیں لیکن کوئی پرساسن ہماری سننے والا نہیں ہے ایسیمت صاحب ہم نے کہہ لیا کیسیل دبسکت سے ہم نے کہہ لیا اور صاحب کیوں سے کہہ لیا لیکن ہماری کوئی سننوائی نہیں ہوئی اس میں آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں آگے یہ کرنا چاہتے ہیں اس کو بنوائیں لالی نکلوائیں سرکار اس کی آپ نے پردان جی سے سکایت کی آپ پردان جی سے سکایت کی سا دو سال سے سکایت کر رہے ہیں لیکن پردان جی سے ہماری کوئی سننوائی نہیں کیا اور تیچر میں گر رہے ہیں پردان جی نے کیا کہہ دیا آپ سے آپ کا نام کیا ہے آپ کہا کے نوازی ہیں آپ کی گرام پرچاد کا کیا نام ہے آپ کی پرچاد کیا نام ہے علیگر سے ٹاپ نیو سمباداتا سورج بھان بھگیل کی ریپورٹ